موسیقی تو میں نے تب انہیں کہا تھا کہ باقی چینلز کے لیے بھی یہ انسٹرکشن ہے یا صرف میرے لیے تو مجھے پتا چلا کہ وہ احکامات خاص میرے لیے تھے باقی چینلز کو منع نہیں کیا جا رہا تھا صرف مجھے اکیلے کو منع کیا جا رہا تھا اور بہت طاقتور لوگ بنا کر رہے تھے تو میں نے تب یہ کہا کہ جی میں کمپرومائز اس پہ نہیں کر سکتا اگر تو سب چینلز کے لیے یہ احکامات موجود ہیں تو میں ان کو فالو کروں گا لیکن اگر میرے اکیلے کے لیے کوئی الگ قانون بنایا گیا ہے تو میں اس کو نہیں مانوں گا یہ نائن صافی ہے تو بدھ والے دن میں نے ڈیلیبریٹلی پروگرام نہیں کیا اور مجھے ایسا لگا کہ منڈے تک سورتیال ٹھیک ہو جائے گی اور چینلز والوں کو بھی یہی لگ رہا تھا اور آج میں منڈے والے دن پروگرام کرنے کے لیے اپنے آفیس آیا جب میں آفیس میں پہنچا تو مجھے وہاں بتایا گیا کہ آپ کو آنئر نہیں جانے دے سکتے ہم لوگ بہت مجبور ہیں تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے یہاں پہ کچھ آٹھ پروگرام کیے ہیں ایک پروگرام کسی اور نے کیا تین ہفتے میں نے پروگرام کیا ہے کسی ایک پروگرام میں کوئی ایک غیر قانونی غیر آئینی بات کوئی ایسی چیز آنئر گئی ہو جس کو نہیں جانا چاہیے تھا کچھ غلط میں نے بولا ہو یا کچھ ایسا ہوا ہو جس کے اوپر کوئی الیگیشن ہے کوئی الزام آیا ہو تو انہوں نے کہا جی نہیں کوئی بھی نہیں آیا میں نے کہا کوئی اعتراض آیا ہو کہ فلان جگہ پہ فلان چیز غلط ہے انہوں نے کہا جی کوئی اعتراض بھی نہیں آیا پھر مسئلہ کیا ہے انہوں نے کہا جی مسئلہ کوئی نہیں ہے بس ہمارے اوپر بہت دباؤ ہے ہم آپ کو آنئر نہیں جانے دے سکتے ہماری گزارش ہے اور وہ لوگ بہت پریشان تھے بہت مجبور تھے دیکھئے چینل میں کوئی چار ہزار لوگ کام کرتے ہیں اب اتنے تگڑے لوگوں سے لڑائی کر کے اتنے بڑے لوگوں سے لڑائی کر کے ان سب کی نوکری تو فارغ نہیں کروانی نا لہذا چینل والوں نے جو کہا میں نے ان کی بات مان لی میں آج کا پروگرام نہیں کر رہا پتہ نہیں اب کب ان کو اجازت ملے گی کب وہ طاقتور بڑے لوگ جو ہیں وہ ان کو اجازت دیں گے کہ ٹھیک ہے آپ عمران ریاض خان کو پروگرام کرنے دیں تو پھر میں کر لوں گا بارحال مجھے پروگرام کرنے سے جبری طور پر روکا گیا ہے اور جنہوں نے روکا ہے آپ جانتے ہیں آپ کو سب پتا ہے کون روکتا ہے اور کیسے روکتا ہے خبریں ہیں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں دیکھیں ایسے روکیں گے تو کیا میری رائے بدل جائے گی میرا موقع بدل جائے گا نہ میری رائے بدلے گی نہ میرا موقع بدلے گا نہ پاکستان کے بارے میں میری سوچ بدلے گی نہ اپنے ملک کے ساتھ میری وفاداری بدلے گی میں پاکستان زندہ باد کہتا تھا پاکستان زندہ باد ہی کہتا رہوں گا میری نظر میں میرے ملک کی میرے اداروں کی میری صحافت کی جو اپنی ایک قدر ہے میں اس کے مطابق چلوں گا جو میری اپنی سمجھ ہے میں اس کے مطابق چلوں گا آپ قائل کر سکتے ہیں مجھے صاحب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ زبردستی کریں ظلم کریں جبر کریں اور آپ میری رائے کو اس طرح بدلیں ایسے رائے نہیں بدلتی آپ لوگوں کو صرف مجبور کر سکتے ہیں بارال خبریں یہ ہیں کہ نواز شریف کی واپسی کے اوپر ایک بڑا تبرہ ہو رہا ہے کیا نواز شریف واقعی واپس آ رہے ہیں ایک عام خبر ہے شہباز گل کے انکشافات کے بارے میں کچھ کہا تلال چودری نے یہ آپ کو بتاؤں گا چودہ اگست میں جوم ازادی پر حکومت نے جو کارنامے کیے ہیں فاد حسین نے اور مریم اورنگزیب نے مل کر وہ آپ کو بتاؤں گا عمران خان کے نو حلقوں میں الیکشن لڑنے کے احلان سے اپوزیشن کتنی خوف زیادہ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا نون لیگ پریشان ہو گئی بہت زیادہ پنجاب میں ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا اپوزیشن لیڈر کون ہے اور کچھ سمجھ ان کو نہیں آ رہی کہ اب کیسے چلانا ہے پارٹی کو کیونکہ وہ تو اقتدار کے لیے آئے تھے اپوزیشن میں رہنا تو ممکن ہی نہیں ہے اور شریف خاندان کی سیکیورٹی آپ کے سامنے رکھیں گے پروپیگنڈا بہت عجیب عجیب قسموں کا ہوتا ہے لیکن سب سے پہلے نواز شریف کی واپسی یہ جی سٹیٹمنٹ جعوید لطیف نے دیا ہے میمبر قومی اسمبلی پی ایم ایل اینڈ سے اور اس سے پہلے یہی والا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ عمران خان صاحب نے بھی ملتا جلتا دیا تھا کہ سپتمبر کے آخر میں نواز شریف کو پاکستان واپس لانے کی تیاری کی جاری ہے اور نواز شریف کے پاکستان واپس ائرپورٹ پہ اترنے سے پہلے جتنی مخالف آوازیں ہیں ان سب کو بند کر دیا جائے گا یعنی ائر وائے بند کر دیا گیا کوئی دو تین جو باقی آوازیں ہیں ان کو بند کیا جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر جو آوازیں ہیں ان کو بند کیا جائے گا یعنی میاں صاحب کو لانے سے پہلے میاں صاحب کے جتنے سہولتکار ہیں جتنے ان کے سپورٹرز ہیں جو ہمیشہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں جو ویسے ہی این آر او ٹو دیتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ میاں صاحب کے لیے حالات موافق پیدا کریں گے بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو پھر واپس لائے جائے گا جعویل لطیف نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کو جیل نہیں جانے دیں گے انہوں نے کہا کہ عمران خان اکیلہ مجرم نہیں بلکہ ساکب نصار نے بھی مرکزی کدار ادا کیا ہے سابق چیف جسٹس کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیاقت علی خان صاحب کو گولی لگی ویسے لیاقت علی خان صاحب سے یاد آیا مریم اورنگ دیف صاحبہ نے لیاقت علی خان صاحب سے لانچ کر دیا قومی ترانہ انیس سو چوون میں جبکہ ان کی شہادت اس سے چند سال پہلے ہو چکی تھی یعنی اتنا تو ان کو پتا ہے پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کی چیزوں کے بارے میں اور اس لیول کے اوپر جب آپ سکیٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نواز شریف کا انہوں نے کہا جی پہلے ہائی جاکر بنا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن اب میاں نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور نواز شریف کو جیل میں نہیں جانے دیں گے نواز شریف کا وطن واپسی پر استقبال کریں گے کہ سب دیکھیں گے نواز شریف سبتمبر میں قوم کی نمائندگی کے لیے آ رہے ہیں نواز شریف کا جرم یہ ہے کہ اس نے سی پیک دیا علاقے سی پیک تو پروید مشرف کے دور کا منصوبہ ہے زرداری صاحب کے دور میں مچور ہوا نواز شریف کے دور میں تو امریکہ کے کہنے پر اس پر کام ہی نہیں ہو رہا تھا انہوں نے تو صرف وہ منصوبے لگائے ہیں جن کے اندر کیک پیکس تھیں وہ منصوبے لگائے ہیں بجلی کے مہنگے ترین منصوبے چائنہ سے پیسے لے کے لگا دیئے کہ آج بجلی کی قیمت دگنی سے زیادہ کر دی ہے پھر بھی لوگوں کو بجلی دستیاب نہیں ہے تو میاں صاحب نے تو سارے وہ والے منصوبے کیے تھے جن میں بڑے بڑے ٹکا کے جو ہے وہ کمیشنٹ مل رہے تھے لوگوں کو وہ کیے تھے بارال سی پیک کے اوپر اصلی کام ہوا ہے گزشتہ تین ساڑھے تین سال میں لیکن یہ لوگ مانے گے نہیں ملک کو اندھیروں میں دکیل دیا یہ کیا وہ کیا تو عمران خان صاحب کے دور میں تو لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی اور چیزوں کی قیمتیں بھی ٹھیک تھی میاں نواز شریف کو واپس لانے کا جو تجربہ یہ لوگ کر رہے ہیں اس پہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی تیاری کر لی ہے تحریک انصاف نے کیا تیاری کی ہے یہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ صورتحال پیدا ہو رہی ہے تحریک انصاف عدالتوں میں بھی چیلنج کرے گی اور ہر جگہ پہ جائے گی نواز شریف کی ممکنہ واپسی کے پیش نظر تحریک انصاف نے نواز شریف پر قانونی محاذ پر ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کیونکہ نواز شریف قانونی نکتہ نظر سے بہت کمزور ہیں نواز شریف پر کون کون سے کیسز ہیں کتنی کرپشن کی ہے تمام تفصیلات طلب کر لی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اور عمران خان صاحب نے یہ طلب کی ہے کہ ساری چیزیں لے کرو نواز شریف کی میڈیا کو بتاؤ سوشل میڈیا کو بتاؤ ایک ایک چیز کو بینکاب کرو بتاؤ کہ جو آدمی واپس آ رہا ہے کوئی لیڈر نہیں ہے یہ قوم کو لوٹ کر بھاگا ہوا ہے فراڈ کر کے ڈھائی سال پہلے پاکستان سے ڈھائی پونے تین سال ہو گئے ہیں پونے تین سال پہلے پاکستان سے بھاگے تھے بیماری کا بہانہ کر کے وہاں کبھی پولوں کے میچ دیکھتے ہیں کبھی گالف کے میچ دیکھتے ہیں کبھی یہاں سہریں کبھی وہاں سہریں وہاں دنیا بھر کی انجوائے کر لیے اور علاج کئی نہیں کروایا ایک دن یہ بندہ ہسپتال میں داخل نہیں ہوا اور اس کے بعد آپ پاکستان واپس آ رہا ہے آؤ جی بسم اللہ بہت بڑے آپ نینسل منڈیلا بن کے آپ پاکستان واپس آ رہے ہیں جو آپ نے کارنامے کی ہیں قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے لوگ آپ کا استقبال کریں گے تو نواز شریف صاحب کی جو یہ صورتحالتی میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہے اس کے بعد شہباز گل کے حوالے سے تلال چودری نے ایک انکشاف کیا ہے تلال چودری کا یہ کہنا ہے کہ شہباز گل نے بہت سارے جو ہیں وہ انکشافات کر دیئے ہیں اور وہ جو انکشافات کیے ہیں تلال چودری کے مطابق اس میں عمران خان صاحب کا بھی نام لے رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں بہت سارے انہوں نے الیگیشنز کھڑے کر دیئے ہیں کہ بہت بڑے اہم انکشافات کیے ہیں شہباز گل نے یہی خبر جھوٹی جو ہے وہ جیو نے جنگ گروپ نے اپنے اقبار کے فرنٹ پیج کے اوپر چھاپی تھی پورے پاکستان کے اقباروں میں چھاپی لنڈن والے ایڈیشن کے اندر نہیں چھاپی لنڈن والے ایڈیشن میں اس لیے نہیں چھاپی کہ وہاں پہ کیس کر دے گا شہباز گل اور وہاں پہ جنگ اقبار یا تو بند ہو جائے گا یا پھر لاکھوں کروڑوں روپے کا جو ہے وہ ہر جانہ بھرنا پڑے گا تو وہاں پہ نہیں چھاپی پاکستان کے اندر چھاپی گو پاکستان میں ہر چیز کو یہ استعمال کر لیتے ہیں اور اس کو قابو کر لیتے ہیں بارال یہ پہلے بھی ایک جھوٹ تھا اب بھی ایک جھوٹ ہے کیس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں حکومت نے بڑی کوشش کی ہے اور کل کے لیے نوٹس ہو گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو یا شہباز گل کو کہ ان کا ریبانڈ دیا جائے لیکن عدالت نے فیلحال تو ریبانڈ نہیں دیا شہباز گل کا یہ بات بڑی کلئر ہے ایڈوکیٹ جنرل نے کوشش کی ہے باقی لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اداروں کو ٹارگٹ کیا یہ کیا وہ کیا وہ جتنے الزاماتیں وہ لگائے اور یہ کہا کہ شہباز گل کا مزید ریبانڈ دیا جائے فواد چوہدری نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ شہباز گل کے ساتھ پوری پارٹی کھڑی ہے لیکن یاد رکھیں پوری پارٹی شہباز گل کے ساتھ کھڑی ہے یہ ظلم کی انتہا ہے جو شہباز گل کے ساتھ ہو رہا ہے یہ فواد چوہدری نے کہا انہوں نے کہا میرے لئے چونکا دینے والی بات ہے کہ ہائی کورٹ سے نوٹس جاری ہو گئے ہیں یہ صرف ٹارچر کرنے کے لئے ریمانڈ لینا چاہتے ہیں پہلے بھی اس کو ٹارچر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ شہباز گل کے اس میں حکومت بھاگ رہی ہے اور حکومت کے وکیل دلائل دینے کے لئے تیار نہیں ہے یہ معاملہ جلد حل کی طرف جانا چاہیے تشدد کسی صورت نہیں بنتا انہوں نے کہا کہ یہ وہی مقدمہ ہے جو نواز شریف مولانا فضل الرمان اور مریم صفدر نے کہا تھا اس دن آشورہ تھا اور سب کو پتا ہے کہ موبائل نہیں چل رہے تھے یہی سارے سکیٹمنٹ جو ہے باقی سارے پولیٹیکل لوگ بھی دیتے رہے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے جس کو پکڑنا ہو یعنی جو میں نے سکیٹمنٹ دیا اس سے تو بہت بورے سٹیٹمنٹس اب نے دیئے میرے اوپر پرچے ہو گئے میں گرفتار یہی ہی موقت کے آ گیا ابھی مجھے بتایا گیا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کہا کچھ بھی نہیں کیا ایک الیگیشن نہیں ہے تمہارے اوپر لیکن اس کے باوجود تمہیں آن ائر نہیں جانے دے سکتے ہماری یہ مجبوری ہے آنکھوں میں آنسو تھے لوگوں کے بچاروں کے مجبور تھے جب میں ایکسپریت نیوز کے دفتر میں آئے اب یہی پہ ہوں میں اور وہ بچارے پریشان ہیں وہ کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ نفرت پھیل رہی ہے صاحب جن لوگوں کو کہہ کر آپ مجھے روک رہے ہیں کیا وہ لوگ آپ سے پیار کریں گے کیا وہ لوگ آپ سے خوش ہوں گے وہ مجبوراً مجھے روک رہے ہیں وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں انہوں نے میرے ساتھ ساری زندگی کام کیا ہے وہ مجھے جانتے ہیں آپ زبردستی مجھے رکھوا رہے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے اور یہ کون سی جمہوریت کے اندر ہوتا ہے بارال روک لیا ہے تو روک لو میں وہی کام کروں گا جو میں پہلے کر رہا تھا وہی کام اب کروں گا کام تو میں تبدیل نہیں کر سکتا نو حلقوں میں جو عمران خان صاحب نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے حکومت بکھلا گئی در گئے ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر سبتمبر میں عمران خان صاحب نو حلقوں کے اوپر انتخابات جیت جاتے ہیں تو پاکستان طریقہ انصاف کی پپولیٹی آسمان سے لگ جائے گی ایسے موقع پر نواز شریف کو واپس لینا یہ تو بیڑا قرق کرنے کے مترادف ہے نواز شریف کی سیاست کو بھی یعنی ایک طرف عمران خان نو حلقوں میں الیکشن جیت رہا ہو اور ایک طرف نواز شریف پاکستان واپس آ رہا ہو یہ کیا صورتحال بن جائے گی یہ تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اعتراضات اٹھائے جائیں تفصیلات کے مطابق چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان صاحب کے نو حلقوں سے انتخاب لڑنے کے معاملے پر حکومتی اتحاد نے اعتراضات اٹھانے کی تیاری کر لی ہے اور عمران خان کے کاغذات نامزدگی پر حکومتی اتحاد کی امیدوار اعتراضات اٹھائیں گے ستنہ سے بیس اگس کے درمیان الیکشن کمیشن میں اعتراضات دائر کیے جائیں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ توشہ خانہ کا معاملہ لائے جائے گا اساسے چھپانے صادق اور امین نہیں رہنے یہ اعتراضات کیے جائیں گے لیکن یہاں پہ کہیں پہ بھی عمران خان صاحب کو کسی قسم کی کوئی سزا نہیں ہے مختلف ٹیکنیکل چیزیں کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کچھ بھی کر کے عمران خان صاحب کو سبتمبر میں ہونے والی انتخابات سے باہر رکھا جائے لیکن وہ ڈیموکریٹ ہیں وہ پھر پبلک میں جائیں گے جب آپ کوئی زیادتی کرتے ہیں عمران خان پبلک میں جاتا ہے جب آپ کچھ کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ پبلک کے اندر جاتا ہے وہ جا کر پبلک کو کہتا ہے پبلک اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے آپ کا سارا کیا کرائے اس کے پر پانی پھڑ جاتا ہے ابھی تک تو ایسے ہی ہو رہا ہے چودہ اگس کے کارناموں کا ذکر کر لیتے ہیں یعنی انہوں نے عجیب و غریب میوزک کے اوپر عجیب و غریب کپڑے پنا کے جو پاکستان کے کلچر کا حصہ نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے خلائی مخلوق ہے وہ اور عجیب و غریب کپڑے ان کو پنا کے ان کو نچوا دیا اور نچوایا کہ اس کے سامنے فضل الرحمان کے بیٹے کے سامنے نچوا دیا اور وہاں پہ عجیب یعنی وہ لوگ سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ناچگانہ ہے اس کو مجرے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں اس کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ آپ نے کروڑوں پیہ لگا دیا ٹوٹل اگر آپ لگائیں تو یہ لگمک کچھ لوگ کہہ رہے ہیں دو سو کروڑ ہے لیکن یہ جو فنکشن تھا اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں پچھتر کروڑ پیہ لگا دیا فاد حسین نے اور مریم اورنگزیب نے اور یہ تقریب کر کے دی قوم کو یہ ناچگانہ یہ جشنی ازادی منای جا رہی ہے ایک طرف عمران خان جشنی ازادی منا رہا تھا شہدہ کے لیے دعائیں ہو رہی تھی ملی نغمے چل رہے تھے اور بقاعدہ تلاوت کی جا رہی تھی اور لوگوں سے اس نے خطاب کیا وہاں پہ خراج تحسین پیش کیا ایک یہ جشنی ازادی تھا جو ریاست مدینہ کا دعوی دار ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ہمیشہ ریاست مدینہ کا مزاق اڑایا اس کے ٹھٹھے اڑائے ان لوگوں نے جیسا جشنی ازادی منایا شہباز شریف کی موجودگی میں علماء اکرام کی موجودگی میں کوئی عالم دین نہیں بول رہا پہلے تو بڑے بڑے عالم دین تبرے کرتے تھے تحریک اللہ بیگ والے میرے دوستوں ہیں وہ اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے مولادہ فضل الرمان صاحب اس پہ بات کیوں نہیں کر رہے باقی سب کو بھی اس کے پر بات کر دی چیئے جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی اور بولی نہیں رہا بہرحال یہ انہوں نے چودہ اگس یوم ازادی کا بھی مزاق بنا دیا اور یہ وہ ملک ہے جس کے اندر اس وقت سلاب کی صورتحال ہے جس میں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں یہ وہ ملک ہے جہاں پہ دہشتگردی کا افریت واپس آ رہا ہے یہ وہ ملک ہے جہاں کی معیشت اس وقت ڈوب رہی ہے یہ وہ ملک ہے جہاں پہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے لوگوں کا جینا محال ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی عیاشی حکمران کر رہے ہیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ جناب پاکستان کو یہ لوگ کس طرح لے کر جا رہے ہیں پوجائے کمی دیکھیں میں آپ کو ڈیٹا بتا دیتا ہوں وہ آپ دیکھ لیجئے گا پہلے جو عمران خان صاحب کے دور میں ایک سو پچیس ڈالر فی بیرل سے زیادہ کا پٹرول مل رہا تھا عالمی منڈی میں ایک سو پچیس ڈالر فی بیرل سے زیادہ کا پٹرول مل رہا تھا عمران خان کے دور اکمت میں عالمی منڈی میں وہ پٹرول دے رہے تھے ایک سو انچاس روپے میں روپے میں پٹرول دے رہے تھے عمران خان صاحب ایک سو پچیس ڈالر فی بیرل تھا آج جو ہے و ٹی آئی خام تیل کی قیمت عالمی منڈی میں اکانویں ڈالر فی بیرل ہے یعنی آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ تیس ڈالر سے بھی زیادہ یعنی آپ پرسنٹ میں لے جائے ہیں پچیس تیس پرسنٹ کم ہو گیا تو اصولت ہونا یہ چاہیے کہ پچیس فیصد قیمت کم کر دیتے یعنی اس وقت شہباز شریف صاحب اگر عمران خان صاحب کے حساب سے پٹرول اور ڈیزل دیں تو ان کو ایک سو دس روپے ایک سو پندرہ روپے کی قیمت میں دینا چاہیے اصولاً شہباز شریف کو ایک سو دس ایک سو پندرہ روپے کی قیمت کے اندر فی لیٹر ڈیزل دینا چاہیے اگر عمران خان والی قیمت میں جائیں تو کیونکہ عالمی منڈی میں اتنا سستہ ہو گیا ہے یہ ایکچولی پھر بھی سو سوا سو روپے زیادہ مہنگا بیچ رہے ہوں گے کوئی رینی پبلک کو نہیں دے رہے اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھی گا اپنی اس چینل کا بھی اللہ حافظ